یو اے ای نے بہت بڑا مندر بنا کے سب سے بڑا مندر انڈیا کے باہر یو اے ای نے بنا کے دیا ہے سعودی عربیہ نے ان کا بودھ پرست موڈی جو مسلمانوں کو بارتا ہے اس کو تو انہوں نے سب سے بڑا اپنا عزاز دیا ہے اسلام آباد نے ان مندر کی تعمیر کی جاری ہی تھی اور اس حصے میں کافی زیادہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ایک کیمپین بھی چل رہی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بارہا یہ کہا جارہا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن یہ کیا کہ آپ کی عبادت کا تعمیر کرنے کے لیے زمین بھی دے رہے ہیں اور اجازت بھی دے رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی تھی کہ نئی جناب پاتستان کا آئین اور اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کی ملک میں اخلیتیں ہیں وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکتی ہیں اور انہیں بھی اپنے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ ان کو حاصل ہے تو اس سارے صورتحال میں کیا یہ بات صحیح تھی یا اس کے پیچھے محرکات کچھ اس رائے کے علاوہ بھی ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں عمران صاحب آپ کا اس سارے ایشو پر کیا آپ کی رائے ہے کیونکہ کافی حلقوں سے تنقید تو ہوئی ہے گورنمنٹ دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک مذہبی ایک معاشرتی میں کوئی مفتی عالم تو ہونی کہ مذہبی اس پر بات کروں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے آرٹیکل ٹونٹی بی کے مطابق بھی کوئی بھی جو عبادت گاہ ہے نا کسی بھی مذہب کی آپ اس کو روک نہیں سکتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی جتنا ہم نے پڑھا یہاں سنا ہے اس میں اسلام میں بھی اسلام کیونکہ دین فطرت ہے تو یہ خارق کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ جو ہے اس میں عبادت کرے اس کو یہ سولت حاصل ہونی چاہیے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کے خدا کو بھی برا نہ کو تاکہ لوگ تمہارے خدا کو برا نہ کیں اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خرج نہیں ہے اگر وہ بنا رہے ہیں دوسرا میں یہ ضرور آپ کے لیے یہ بتا دوں کلیر کر دوں کہ یہ جو تعمیر روکی گئی ہے یہ مذہبی بنیادوں پر نہیں روکی گئی یہ اس کی تقنیکی بنیادوں پر روکی گئی ہے اسلام آباد میں نقشہ کی منظوری کے بغیر کوئی عمارت نہیں بن سکتی اور یہ مندر جو ہے نقشہ منظور کی بغیر بنایا جا رہا تھا سی ڈی اے نے ان سے کہا کہ آپ نقشہ منظور کروالے اور بنایا جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے ایشو کے معاملے میں یہ بس اتنی ہی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی کہانی اور بھی ہے کیونکہ لوگ تو یہ بھی بات کریں کہ یہ پاکستان کی تشخص کی بھی بات ہے کہ منورٹیز کو وہاں پر حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہیں دیکھئے دیکھئے یہ بلکل غلط بات ہے کہ اس کو ٹیکنیکل باتوں پر روک رہے ہیں ٹیکنیکل باتوں پر ہر چیز روک سکتا ہے اور بہت سارے باتیں ہیں یہ سب بہانہ ہیں جیسے اس نے کہا عمران خان نے کہ ہاں ایک مندر ادھر بڑھنا چاہیے لوگوں نے اپوز کیا پھٹ کر کے پینک چلے چلے چھوڑے روکو کام آئیڈیالوجیکل کاؤنسل پر چلے جاؤ کتنے ہندو ہیں پاکستان میں چالیس لاکھ چالیس لاکھ کے داروخ وہ بھی ہمارے سیٹرزنز ہیں چالیس لاکھ ہندو کو ہمارے داروخ خلافہ میں ایک مندر نہیں ہے اسی لاکھ ہے سب تورٹل اسی لاکھ ہے ہی لالی صاحب ساری مجھے چار ملین کہہ رہے ہیں ایٹی لاکھ اسی لاکھ میں ایک مندر نہیں ہے ان کے داروخ خلافہ میں اب اگر ایک آپ کتنے مسجد بنائے آپ نے پاکستان میں تو اگر ان کو کانسٹیوشنلی جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے تو آپ اگر ان کے لیے ایک مندر بنا دیتے ہیں داروخ خلافہ میں کیا بڑی گناہ ہے بھئی نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ یو اے ای نے بہت بڑا مندر بنا کے سب سے بڑا مندر انڈیا کے باہر یو اے ای نے بنا کے دیا ہے ساودی اربیا نے ان کا بودھ پرست موڑی جو مسلمانوں کو بارتا ہے اس کو تو انہوں نے سب سے بڑا اپنا اعزاز دیا ہے یو اے ای نے کو کہا گیا تھا کہ کچھ پیسے مہربانی سے ٹھیک سے آپ استعمال کریں مائنورٹیز کے لیے آپ کمارے ہیں اس ٹریڈ سے 5.8 بلین ڈالرز 62 فیصد آپ کا ٹریڈ یورم میں ان ملکوں میں جا رہا ہے